صدیق علیہ تانو حضرت عمر فاروق علیہ تانو کے عدوار میں حضرت علیہ تانو کا جو ہے رول ایکٹیف کو نظر آتا ہے یہ بالکل ایکٹیف نظر آتا ہے سیدونا علیہ نظر آتے ہیں ایکٹیف یعنی شروع میں چھ مینے میں اختلاف تھا اس کے بعد یہ ایکٹیف رول آپ دیکھیں بلکہ یہ ایک اہل تشریعوں کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ مطلب خلفاء سلاسہ کی عزت کرتے ہیں حضرت علیہ کو فضیلت دیتے ہیں وہ تفضیلی شیعہ ہیں جیسے زیدیہ ہیں آپ کے یہ شام کے اندر تو وہ اہل سنت کے تقریباً قریب ہی ہیں وہ خلفاء سلاسہ کو مانتے ہیں سیدہ آئیشہ کا احترام کرتے ہیں اور اصحاب پر لانت کے قائل نینہ ادبلا وہ صحیح شیعہ ہیں شیعہ نے علیہ میں سے یعنی رافضی نہیں ہے وہ تو وہ ان سے میری بات کیونے لیکچر میں کہہ دیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اگر دیکھیں نا جی ان کی اگر نیت ہوتی نا حضرت علیہ کو بنانے کی تو حضرت علیہ کا اکیلے کا نام لیتے ہیں انہوں نے یہ چھے رکنی کمیٹی اس لیے بنائی کہ جی وہ مطلب معاملے کو الجھانا چاہتے تھے تو آپ دیکھیں نا حضرت علیہ بن ذالک تو میں نے ان کو بعد میں پکڑ لیا اب میں نام نہیں لیتا آپ کو پتہ ہے جن کا کل فون آیا تھا انہی کی بات کر رہا ہوں میں نے ان کو جناب تقریر کے بعد محرم میں نے پکڑ لیا میں نے کہا جی یہ آپ کی بات بالکل باطل ہے میں نے کہا مجھے یہ بتائیے ہماری اہل سنت کی تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر جب جنگ جرموک میں فتح ہوئی جنگ قادسیہ میں ہوئی تو پھر سیدنا عمر نے بقیدہ انٹرنیشنل وزٹس کی ہیں شام بھی گئے ہیں بیت المقدس کی چاوییں لینے کے لیے ایران میں بھی سیدنا عمر خود گئے ہیں اور کوئی فوج نہیں ساتھ لے کے گئے چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو اللہ بھی یقین تھا کہ اللہ زندگی موت کی فات کرنے والا ہے تو میں نے کہا بتائیے کہ وہ اپنی جگہ خلیفہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے کہتے ہیں جی حضرت علی کو میں نے کہا ہمارے ہاں بھی ملتا ہے سیدنا علی کو خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے اور وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ جب غزوہ طبوق پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مدینے میں خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے اور پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے اور بخاری نے حضرت علی کے فضائل پہ پہلی حدیث ہی یہ لئی ہے اور مسلم نے بھی کہ حضرت علی روب پڑے کہ مجھے بھی سال لے گئے انہوں نے کہا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی موسیٰ بھی جب کوہتور پہ گئے تھے تو حضرت حارون کو چھوڑ کے گئے تھے تو میں دجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس کو رافضی اپنی طرف لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے ثابت دعا کے خلیفہ ہیں وہ حالانکہ حضرت حارون جو ہے حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں حضرت حارون کا خلیفہ موسیٰ ہے حضرت موسیٰ کے خلیفہ حارون نہیں بنے بلکہ جوشوہ بنے اور دوسرے ناسبی جو ہیں نعوذ باللہ شاہدی آپ کو پتا ہے وہ اس کے دوسرے مطلب نکالتے ہیں اتنے خبیص ہیں یہ وہ کہتے ہیں جی اس سے پتا چلا کہ جیسے حضرت موسیٰ چلے گئے اور حارون کو چھوڑ کے گئے تو پیچھے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا تو علی کی وجہ سے پیچھے اختلاف پیدا ہو جائے گا دیکھیں ایسی طریقے سے وہ پوائنٹ نکالتے ہیں پھر ٹھیک ہے میں کہا تو پھر اگر سنیوں کے رافضیوں میں گسے وے ناسبیوں نے یہ ارکتے کرنی ہے پھر شیعہ کے گسے وے رافضی بھی اس طرح کی ارکتے کرتے ہیں پھر دونوں جسٹیفائی ہیں ظاہر ہے دونوں نے گمرائی کا مانی ہے وہ تو عدیث پوری ہونی ہے جو موقوفاً روایت ہے سیدن علی کا اپنا قول ہے اور جب غیبی خبر غیبی خبر ہو اور موقوفاً ہو اور کسی صحابی سے وہ نبی کے بتانے پر محمول ہوتی ہے صحیح سنت کے ساتھ ہے فضائل صحابہ کتاب احمد بن حمل یہ اب چل زمنان آگیا ہے میں اس کتاب کا بھی تعرف کروا دوں یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے انیس سو تین احادیث ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق اور یہ تحکیم ایک عرب سکولر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے شیخ وسیللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ اردو تجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے اس میں وہ صحیح سنت کے ساتھ دو موقوفاً روایتیں ہیں کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے اور دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دو زخمیں چلے جائیں گے نعوذ باللہ ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں یعنی رافضی اور ناصبی اب رافضی جو ہیں وہ اہل تشیعوں میں گھسے ہوئے ہیں اور ماذا اللہ اس وقت تو تقریباً اکثریت کی یہ حالت ہو چکی ہے اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں ان میں بھی زیادہ تر اہل حدیث اور دیوباند کے اندر ہیں اب کچھ دانے جو ہیں وہ بریلویوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویہ موجود ہیں میں آ گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام والا معاملہ تو میں وہ حدیث بیان کی کہ اب وہ حدیث تھی کہ مجھے یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث کی بنیاد پہ جب رومن امپائر فتح ہوئی یا پرشن امپائر فتح ہوئی تو وہ اسی لئے حضرت علی کو خلیفہ بنا گئے کہ طبوک والی سنت پہ اگر بیر فرمہ نے ان کو کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو آٹومیٹکلی حضرت علی خلیفہ ہوتا ہے تو بدنیت ہی کہاں سے تھی یہ بدنیت ہی نہیں تھی میرے بھائیو سیدنا عمر کی اتیاد تھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے جب آپ کو زخم لگا ایک ہفتے تک آپ زندہ رہے لوگوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ نامزد کریں انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ان سب سے بہتر ہیں میرے سمیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی الفاظ ہیں جب میں یہ حدیث سن رہا تھا نا حضرت عمر سے تو میں نے اپنی بہن حفظہ سے کہا کہ بہنہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت رکھتے ہیں جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ایک ابو بکر کی سنت ہے اور ایک نبی کی سنت ہے تو وہ نبی کی سنت کو ہی اڈاپٹ کریں گے یہ ہے اصل میں وجہ کہ انہوں نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا تو حضرت عمر نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا point to be noted تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اسی لگ گیا کہ یہ نامزد نہیں کریں گے چھے رکنک میٹی بنائی علی کو پہلے نمبر پر رکھا عثمان عبدالرحمن بن عوف تلحہ زبیر اور ابو بیدہ ابن جرہ سعاد ابن ابی وقاس ابو بیدہ ابن جرہ تو موجود نہیں تھے فوت ہو چکے تھے سعاد ابن ابی وقاس یہ چھے ہو گئے اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو ٹھیک ہے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بادشاہ تو نہیں تھے نا آپ اللہ کے پیغمبر تھے اگر بادشاہ ہوتے تو عزید علی کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے میں نے مسئلہ 55B میں بتایا ہے اور یہ دیکھیں یہ ملوکیت کی سپورٹ میں نا قرآن سے لے کے آتے ہیں دعود کو اللہ نے بادشاہ بنایا پائی سعودی علیہ نے بادشاہ نہیں سیبنایا بنو امیہ نے نہیں سیبنایا بنو عباس نے نہیں تھا بادشاہ بنایا حضرت دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام کو یا طالوت کو وہ وحی کے ذریعے بنایا گئے تھے ان کو آپ ان بادشاہوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں بنو امیہ کے بدماشوں کے ساتھ وہ شرم کریں اور بدماش کی اس لیول کے اوپر دین کا بیڑا غرق کر دیا مروان بن حکم کے بارے میں صحیح مسلم میں 177 نمبر 179 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ لیں اس کو ابو سعید خدری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عید کا خطبہ وہ نماز کے بعد دیا کرتے تھے اس نے پہلے شروع کروا دیا لانت جو کرتے تھے سعید انعالی کے اوپر لوگ ان کی تقریر نہیں سنتے تھے وہ پہلے سناتے ہیں پہلے زبردستی تقریر سناتے ہیں تو اس نے کہا ابو سعید وہ طریقے متروق ہو چکے ہیں نہیں نبی کے طریقے کو اس نے کہا دیا ترک کر دیئے گئے اب اس کو صحابی بتا رہا ہے جو نبی کے طریقے کو جاننے والا ہے اس طریقے سے توہین کرنا تو میں تو سمجھتا ہوں یہ نواقض اسلام میں آتی ہے چیز سیدھی سیدھی توہین ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بطر عدیثوں میں بھی عدیث ڈالی ہے تو یہ جو مروان بن حکم ہے اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا پھر کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہوئی ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ اللہ نے دنیا میں کھلی چھوٹی دیوئی ہے اگر یہی بات ہوتی تو قتل کرنے والے کا قصاص نہ لیا جاتا تو اللہ کی مرضی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کھلی چھوٹی دیوئی ہے برے عمال کرو کیا مل دن پکڑ ہوگی ٹھیک نا جی تو یہ باز یاد رکھیں تو یہ والا معاملہ جو ہے میرا اس حوالے سے یہ موقف ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکٹیو پارٹ رہے ہیں اور بعد میں وہ چھے رکنی کمیٹی میں بھی تھے اور اس میں اینڈ میں بھی آپ دیکھیں سب دسبردار ہو گئے آخر میں سیدنا علی اور عثمان رہ گئے اور سب سے پہلے بخاری میں آتا ہے عثمان کی بیعت علی نے کی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے حضرت علی کا حق تھا اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتا ہوں حضرت عثمان کے پر بعض لوگ تان کرتے ہیں ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہیں لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے خلیفہ راشد ہیں تو ظاہر ہے پھر ساری معاملات حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے نعوذ باللہ میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سے بھی بدنیتی ہوتی نہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نقصیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر بیاسی سال تھی لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرے ان کا بیٹا عبان بھی موجود تھا اور لوگ بھی موجود تھے بلکہ مشورہ آئی جی تلہا کو بنا دے زبیر کو بنا دے اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی اگر حضرت علی سے بغد ہوتا نا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے پہلکل نہیں وہ یہ کام نہیں وہ عمت کو شورہ کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے ظاہر آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے تو ان میں سے ظاہر ایک نہیں بننا تھا تو عثمان تو شہید ہو گئے اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا تو یہ جو اس طرح کی بدنیدی پہ یہ مبنی باتیں کرتے ہیں ان کو بالکل شرم کرنی چاہیے سیدنا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے وہ اس حوالے سے بالکل مخلص تھے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اور دیکھیں عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے مخلص تھے جب چھے رکنی کمیٹی بنائی نا صحیح بخاری میں آتا ہے تو عزت عمر نے ساتھ کہا کہ دیکھنا اگر تم سب کے سب ساتھ بھی نبی وقاس پر متفق ہو جاؤنا تو اس کو خلیفہ چن لینا اور یہ پلینا لینا کہ میں نے اسے گورنری کے عہدے سے معذول کیا تھا یعنی یہ نہ ہو کہ ساتھ پر متفق ہو جائے اور لوگ کہیں کہ یہ نہ چھاڑ دو دن تا ساڑھے بزرگاں نے ریجیکٹ کیتا ہویا ہے یعنی عزت عمر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں نے ساتھ کو گورنری کے عہدے سے جو ہٹایا ہے وہ تو ان کی عادت تھی کہ چار مہینے بعد اٹھا دی چار سال بار اٹھا دیتے تھے وہ تو عزت معاویہ کے چار سال پورے نینہ ہوئے عزت عمر کے دور میں ورنہ ان کو کسی اور عہدے کا گورنر کسی اور صوبے کا بنا دیا جاتا تو باقی آپ دیکھیں کتنے مخلصان الفاظ ہیں اگر ساتھ پر بھی متفق ہو جاؤ تو میرا اس کو معذول کرنا بہانانا بنانا اس کو چون لینا ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ ان کی نیک نیتی تھی آپ ڈیپ ڈک کریں گے آپ کو ساری حدیثیں الحمدللہ ملیں گے جی شاہ جی